اعوذ باللہ من الشیبان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلافق اجمعین ملاقمت لآل التقوی والیقین السلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین سیدنا ومولانا شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابل قاسم محمد اللہم حسنی اللہ علیہ وآلہ 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 سوہ السلاة والسلام علی اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین اللہم حسنی اللہ علیہ وآلہ 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 امام زماننا خازا توحیو أرواح العالمین لتراب مقدم الفدا عنجلى اللہ تعالا فرجہ الشریف واللعنة الدائمة الموقیت على اعداؤهم اجمعین من يوم ظلمهم الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ فرحانه و تعالی في كلامه المجین وفرقانه الحمین وهو اصدق الصادقین بسم الله الرحمن الرحیم يوم نلغو كل مناسب بے امامهم سلام علیہ قدر قدر مومنین و مومدات اسلامی اجویشن صدد حسینی امام دارگاہ گلینل ہائیٹس ارنائی کے ذریعے اعتما امام چودہ سو چوبتری سریعی اشرہ محرم الحرام کی آج آٹھویں مجلس اعضاء ہیں اور ہم امامت کے امام پر گفتگو کر رہے ہیں کر کی تقریب تک یہ تیع ہوا کہ امامت کی شراحت قرآن میں بھی موجود ہے امامت کی شراحت حدیث میں بھی موجود ہے اور گفتگو یہاں رکی تھی کہ امام کو چاہیے کہ وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا متقی اس سے بڑا متقی اور کوئی دارہ یہی وجہ ہے کہ اگر تین امام ایک دور میں اکٹھے ہوں تو امامت ایک ہی ہوتی ہے کیونکہ ایک وہ ہوگا جو سب سے افضل ہوگا یعنی مولا کائنات کے دور میں حسنہ شریف اہر بھی ہے تو پریکٹیکلی امام علی ہے جو حسن سے بھی زیادہ متقی ہے حسین سے بھی زیادہ متقی تو امام کو چاہیے کہ وہ اتقل ناس ہو یہ پانچ شرائط کرتے ہوں چھٹی شر امام کو چاہیے کہ اعبد الناس اس سے بڑا عابد کوئی اور نہ ہو زمانے میں سب سے بڑا عابد وہ ہو دنیا جب اس کی عبادت کے بارے میں لکھے تو ورطہ حیرت میں آئے کہ ٹائم کم تھا ایک شب میں اتنی رکھاتے کیسے بڑھے اسے آعبد الناس ہونا چاہیے یہی وجہ ہے کہ جسے ہمیں امام مانا ہے اس نے بڑی منزل تفاہر پر کہا تھا الہی ما عابد تکا دوماً لجندت و لا ضعوفاً من نارے و لا ضعوفاً من نارے و لا ضعوفاً من عبادت فا عابد تک والے راہاں علی نے تیری عبادت لالش کے لئے نہیں کی خوف سے نہیں کی تیرے راہاں کسی کو عبادت کے قابل نہیں پایا تو عابد الناس ہونا چاہیے امام کو شاید اسی کی طرف اشارہ کیا حضور نے کیونکہ امام ہے عابد الناس لہذا فرمایا ان نظر الابد ہے علی نے عبادت اس لئے تیری عبادت کی ہے کہ آپ اس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت سکر و علی نے عبادت اس نے اللہ کا اتنا ذکر کیا ہے ہم جناب نے اصحاب عبادت سکر اس نے اللہ کا اتنا ذکر کیا ہے اب اس کا ذکر ہے عبادت ہے اس نے اللہ سے اتنا پیان کیا ہے کہ حب و علی نے عبادت ساتھوی شرط ساتھوی شرط یہ ہے یو لدو مختون امام جب پیدا ہوتا ہے تو اسے مختون ہونے کے لئے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی وہ مختون پیدا ہوتا ہے یعنی عدیم مندلے سے کریے ہے کہ امام وہ ہو جسے سنت ابراہیم کی بھی ضرورت نہ ہو اللہ ہوتا ہے یو لدو مختونن پیدا ہوتا تو مختون پیدا ہوتا و یکونو اسم خات پیدا ہوتا ہے و یکونو مطاہرم امام بچپن سنت ابراہ مرنیدد مطاہر رہو جسے ایک نبھے کے لئے نجاست نہ چھوئے اسے امام چھتے دیجئے مسئلہ یہ حمل ہوگا ہے امام کو ایک نبھے کے لئے نجاست نہیں چھو سکتی نہ ظاہری نجاست نہ باطمی نجاست نہ بابتوں کے سامنے چھکے گا نہ شراب اس کے قریب آئے گی نہ مطفرستی اس کے قریب ہوگی نہ ریس اس کے قریب ہوگا نہ خنزیر اس کے قریب ہوگا نہ کوئی اور نجاست نہ حراب اس کے قریب ہوگا تو جب ایک بات میں ہوگئی کہ امام کے قریب ایک نبھے کے لئے نجاست نہیں آسکتی تو نبی چالیس سال تک نجاست گوشت ایسے کھاتا ہے موسیقی 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 یہی جمعہ امام حسن کے لیے یہی جمعہ امام حسین کے لیے بلکل منعان کیسے اللہ پاک کر کے بھیجا دیں تو امام کی برادت پاک ہم سمجھتے آئیے پہلا امام پیدا ہو کعبہ میں دو امام پیدا ہو رسول کے جوار میں بطول کی آغوش میں علی کے سائے میں انہم آجورید اللہ کے سائے میں یہ امام کیونکہ امام ہوتا ہے ہوتا ہر امام کی بلادت بھی پاک امام کی ساری زندگی بھی پاک امام تب دنیا سے چائے تب پر پاک روح چلی جائے تحارت نہ جائے اب میں نے سمجھا ایک امام کوئی مسلمان کوئی مسلمان یہ ثابت کرے مولا علی نے غسل دیا کا نبی مولا علی نے غسل دینے کے بعد غسل مست میںیت کیا ہو ہسنین دے غسل دیا کا اللہ کو حسلین شریک فیصل میں اب میں بابا کو غسل دینے کے بعد غسل مست میںیت کیا ہو حسین دے غسل دیا حسام مختبا کو حسین دے غسل مست میںیت کیا ہو امام حسد آسکری پاک جو پیگاوی امان کا غسلے آہے تو غسلے مصر میت نہیں کرتا اس لیے کہ غسلے مصر میت وہاں ہوتا ہے جو مرکہ ندیس ہو یہ مرکہ بھی باہت ہے یہ کتنی شکتیں دے ہو گئیں آہ نبی شرک امام کی حدیث شریف آج ہی میں نے اس کا سٹیٹس چیک کی جاتا اس حدیث کا حلم الرڈان کے حوالے سے تو یقین کرے زیادہ حوالے برانہ میں اہلی سنکوال جماعت سے ہے کم حوالے شیعہ جانے کا دیکھتے ہیں اس حدیث کے زیادہ حوالے وہاں سے ہے کہ امام کی شرائط حدیث شریف میں کیا ہی ہے تو نبی شرک نبی شرک یہ ہے کہ امام اس سے بھی ایسے دیکھے جیسے سامنے سے دیکھے تاکہ سازشیں اگر پوچھ سے ہوں یہ امام کے پیچے کون نماز پڑھ رہا ہے کون شرارت کر رہا ہے امام پر پتہ ہونے چاہیے نبی کے پیچے پہ کون نماز پڑھ رہا ہے کون شرارت کر رہا ہے تبی تو خران نے کہا کہ میرے ہمیں آپ نماز پڑھاتے ہیں یہ بزلس کرتے ہیں اس لیے کہ نبی دیکھ رہے کس طرح نبی اس سے دیکھتے ہیں بغیر آنکھوں کے بیسے امام اس سے بھی دیکھیں بغیر آنکھوں کے جو آنکھ ہو کر وہ تاج نہ ہو اسے امام کے اس کی مجال آنکھوں میں کیا اس کی مجال کیا شروع یہ آپ کی جسے پچاس سٹیڈس ہے آپ کی پچاس اسٹیڈس پچاس کی پچاس اسٹیڈس میں ہوم لینڈ سے پیوریا میں لگتا تھا ہر شہر کیوں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر جگہ آنکھ رکھنی آنکھ رکھنی ہر جگہ کہ کوئی چھپ کے کرائیم نہ کرے تو کیونکہ امام ہوتا ہے اللہ کی آنکھ اس لیے وہ سامنے سے بھی دیکھے پیشے سے بھی دیکھے تاکہ اللہ کی آنکھ کے نوٹس میں ہر انسان رکھ ہر انسان رکھتا ہے پتا ہو کہ یہ امام ہے کیونکہ نبی کا نائب ہے نبی بھی اس سے دیکھتے ہیں اور امام بھی اس سے دیکھتے ہیں دس مئن شاہد اس میں خاصتہ بچھو امام وہ ہوتا ہے کہ جس کا سایہ نہ ہو اب دنیا نے جتنے امام بنائے ہیں سب کا سایہ ہے صرف ہمارے نام وہ ہے جن کا سایہ نہیں اس لیے زمانے کے امام سے جب پوچھا جائے گا کہ ہم کیسے پانے کہ آپ امام ہیں تو فرمائیں گے سایہ دکھاؤ تو انکار کرو جس طرح جن کا سایہ نہیں اس طرح کسی امام کا سایہ نہیں بڑا عرصہ میں نے سوچا کہ آخر سایہ کیوں نہیں یہ کیا بجھتا ہے جب شبہ ہے جب وجود ہے باڑی ہے تو سایہ ہونا چاہیے بھر پران کی آیت میں کہ بھر سراج مونی ہوں ہم نے نبی کو بنایا ہے سراج مونی یعنی وہ سورج جو ہمیشہ نصف النہار پہ ہے سراج مونی اسے کہتے ہیں ایمان سے بتائیے جب سورج نصف النہار پہ ہو آپ کو کئی سایہ نظر آتا ہے تو سایہ ان کا جھوننا کھر کے ہاں سوار ہو جوelsا آدم ہو اور اگل کے سا ہے منollaہ ہوں گم کہاں ہurat ری ہرتا ری ہرتا ری ہرتا ری آپ کو تھیتنے ستاوبña آپ کو وہ آپ وہ disintegr یہ جانا امام کی دس شرطیں بے امینوں دس شرطیں ان کو لڑا ابھی یہی پر ذہن رشید نہیں ہے میں یہاں ایک سوال کا جواب لینا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بار بار ایمیل آ رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے جواب بھی میں ہمیں کرتا چلوں ایسے انہوں کی اشرا ختم ہو جائے مثلا مجھے ایمیل یہ آ رہی ہے یہ آزداری امامت کی آپ تقریریں کر رہے ہیں تو امامت کی سے تعلق ہے آزداری امامت سے تعلق ہے شبیعوں کا امامت سے تعلق ہے عالم کا امامت سے تعلق ہے تابوت کا امامت سے تعلق ہے ماتم کا امامت سے تعلق ہے نوحے کا امامت سے تعلق ہے گریے کا دعا ممر رہی ہے یا قرآن سے ثابت کرے کہ یہ واقعا جہنوان ہے جائز ہے یا نو تو ایک نمی کے لئے روکا دیکھیں قرآن کہتا ہے سورہ نجم جب کہہ دیکھیں آفامین حاؤز الحدیث تعجبون وَتَذْحَبُون اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا قیامت کا ذکر آتا ہے تو تعجب کرتے ہو روتے نہیں ہو روتے نہیں ہو ہستے ہو کیا پاگل ہو گئے ہو تو قرآن نے بتایا کہ جو نہیں روتا وہ پاگل ہوتا ہے کہہ قرآن میں کہ جو نہیں روتا وہ پاگل ہوتا ہے آئے ناکر کہہ رہے ہیں بچہ روتا وہ آئے تو زندہ ہے بچہ چھپائے تو موتا ہے تو ہمیں مر جاتی ہے جن میں رس میں ہو گیا ہو ہم نے کوئی نہیں مار سکتا جن میں رس میں گریہ ہو حلہ نے Paul حرط آدم علیہ السلام شیعہ سنیسا indi سب کا اعتفاق ہے کہ ان سے ہو گیا تھا کہ آئا دو سو سال تک جمار قابا میں روتے رہے ہیں اس کا کسی نے ہمارے مخالفوں میں بھی جئی نہیں ہو کہ وہ دو سو سال تک روتے رہے جوارد خانہ ایک کعبہ میں اب میں اپنے مخالصے سے پوچھتا ہوں کہ دو سو سال روتے رہے ایک غلطی پہلے ہوتی غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں تو کیونکہ ان میں ایک روز آگے نہیں روکا کہ توبہ قبول کرانی ہے تو رونے سے نہیں ہوگی تو پتہ چلا اگر آدم کی توبہ رونے سے قبول ہے تو عمد محمد کی توبہ ہنسنے سے نہیں ہوگی رونے سے قبول ہوگی جب اپنی مصیبت پر ہونا آدمیت ہے تو محسن عاظم کی مصیبت پر ہونا کس طرح پر آدمیت ہے حضرت آدم علیہ السلام گریہ فرما رہے ہیں ہاں نوہاں شروع ہوا حضرت نوہ کا نام ہے عبدالخفہ عبدالجبہ عبدالقہ چوتھا نام ہے سکر یہ نام سے ہے عبدالقہار عبدالجبار عبدالغفار سین کا فموم فموم سے ہے سکر یہ چار نام ہے حضرت نوہ نوہ تو نام کھائیں نوہ نام نہیں پورے قرآن میں عبدالغفار دکھائیں پورے قرآن میں سکر دکھائیں عبدالجبار دکھائیں عبدالقہار دکھائیں قرآن میں پانچوہ نام لخب کے دو اپن نوہ رکھا اور صرف نام نہیں رکھا پورا سورہ دیا کوئی سمجھیں سورہ بھی ہے سورہ انہیں بھی اُڑھائیں اب ہم نے سچ کی کہ نوہ نوہ کہتے کیونکھیں تو پتہ چلا وہ نوہ زہرہ پڑھتے تھے اس لیے انہیں نوہ کہتے ہیں تو پتہ چلا دیوانِ لائی میں بھی نوہ کا ذکر ہے دیوانِ لائی میں بھی نوہ کا ذکر ہے تو تمہیں جو کیجئے گا جب سے آدمیت چلی تب سے گریہ چلا اور جب سے شریعت چلی تب سے موہ چلا اللہ محمد قرد تک سلوہا اللہ محمد قرد تک سلوہا اللہ محمد قرد تک سلوہا جب سے آدمیت ہے تب سے بکا جب سے شریعت ہے تب سے نوہ اور آنہیں جو بنا کہنے جارہا یہ مادم کہاں سے چلو سن لیے قرآن مجید سورہ زاریہ آیت نمبر ستائیس سے دیکھا تیتیس تک اشار ہوتا ہے وَبَشَّرُوْحُ بِغُلَامِ وَبَشَّرُوْحُ بِغُلَامِ اور اپنے چہرہ بیٹھ ڈالا چیز بھی ماری چہرہ بھی بیٹھا نبی نے روکا نہیں قرآن نے اپنی سیشن کے طور پر گوٹ کیا قرآن نے اسے بدد نہیں کہا نبی نے اسے روکا نہیں پتہ چلا اگر بیٹھے کے آنے پہ چیز جائز ہے اگر بیٹھے کی بشارت پہ ماتم جائز ہے تو نبی زارے کے چانے پہ ماتم یا چیز کیسے حرام ہے اگر جو لوگ نبی کی ازواج کے فُنس ٹیک پہ چلتے ہیں وہ تو کبس کم ماتم یا حسین شمال ہے اللہ 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 مو پیٹنا قرآن سے ثابت چیز کا مارنا قرآن سے ثابت ہے اور تاج جبان چیز ماری تاج جبان ماتم کیا تو ایک بات ہوں گے آج کہنے دے جہاں سے آدھلیت شروع ہوئی وہاں سے گریہ شروع ہوا جہاں سے شریعت شروع ہوئی وہاں سے نوازم ہوا اور جہاں سے امامت شروع ہوئی وہاں سے ماتم شروع ہوئی امامت جہاں سے شروع وہاں سے یہ ماتم یہ تیہ ہوئی بات اب کسی ظاہر ہے کہ اعتراض کرنے والے بیجید ہے ہوتا ہے ہمارے پاس یہی اشکر اس پہ جوڑ ہوتا ہے زیادہ امومن جی ہاں امومن دس کے بعد کم لوگ آتے ہیں انشاءاللہ یہاں کو آئیں گے کیونکہ میں نے دو تقریریں ہیں وہ سبھا کے رکھی ہیں گیارہ بارہ مغرب کیا سارا میٹیریل ایک طرف دس کا وہ دو ہے میٹیریل ایک طرف ہوئی اب کم رہ دل کرنا ہے کہ اس میں جتنے میں جب آتا ہے انشاءاللہ اور نزیزی جنہاں تو اس میں میں مزار شاہ سے ضرور کروں گا کہ اس دو میں جب آتا ہے ایسے امومن نہیں آتے لو گیارہ بارہ کو مگر آپ آئیے تاکہ یہ اشرا بلکہ یہ بارہ مجالس اس نہ اشرا یہ خبور ہو جائے انشاءاللہ یہ بارہ کا ذکر ہے بارہ مجالس ہے بارہ ہی اس کی طرف ہے تو اب اگر کوئی صاحب یہ سلام کریں مثال کے طور پر ایک میں اگزام کرنے رہا ہوں تاکہ ذرا جوانوں کو سمجھایا نہیں جائے وہ پریشان بھی نہ ہوں کہ آپ بتائیے مثال کے طور پر یہ شبیداری ہے یا یہ علم ہے اس کا تذکرہ کہاں پر ہے تو میں نے کسی زمانے میں حیر صورت مجھے بات کے ایک جرسے میں کہاں میں نے کہاں ترسل یہ پر شبیداری ہے یہ اصحاب کی صرف ایک حضر صاحب نے کہاں کہ وہ کیسے میں نے کہاں تالیس دن تک ہاں تالیس دن تک جب خیر و خدا نہ ہو سکاں نادِ علی کی ضرورت پڑی اور مولا علی کی ضرورت پڑی تو سرکار نے فرمایا لَقُعْتِيَنَّ الْرَائِيَتَا غَدَن رَجُنًا قَدَارًا غَيْرَ فَرْرَارِ يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا يَرْجِيَوْ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ وَلَا يَدَا ذرا یہ کیل نیس ہے کہ جبانوں کو کام ہے چھوٹ چھوٹ چیزیں دیکھیں نہیں دیکھیں حضورت نے یہ فرمایا کہ لَقُعْتِيَنَّ الْرَائِيَتَا غَدَن رَجُنًا قَرْرَارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَتَجْعَلَامُ تاریس دن تک خیبر کی جنگ کے فتح ہونے سے پہلے تک علم تو ہوتا تھا عریض یا فضائل کا بن جا رہی ہوتا تھا یہ پانچ آج آئے ہیں نا تو فرمایا کہ کل علم دوں گا تو ثانی رہا جو شبے چہرم تھی ساری رہا ساری رہا صحابہ اکرام without any exemption exception استثناء کے بغیر سارے جا گئے وہ کبھی نہ جا گئے تھے وہ بھی جا گئے ساری نااب جا گئے تو سمجھیں اب یہ جو صحابہ اکرام جا گئے کس کے لئے جا گئے اللہ کے لئے رسول کے لئے تحقیت کے لئے قرآن کے لئے کس کے لئے جا گئے حضورِ عرم کے لئے پتہ جنا جہاں عرم آنا ہو وانشت پیداری سنتِ افاق بیداری 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 سنتِ افاق تو میں نے ارس کیا کہ یہ شب بیداری عبادت بھی ہے شب بیداری عبادت بھی ہے وہ کیسے میں نے کہا چالیس میں دن اس شب بیداری کے بدلے میں جن کے مہودہ کو عدم مل گیا ان کے ہاں عبادت بن گئی جن کے آنکھوں کو رہی جوا ان کے ہاں مل گیا 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 تو شب بیداری عمود کے دور سے اور اس لئے ہم کرتے ہیں تو ان حضر صاحب نے کہا کہ ہمیں بری کوشش کی جانا مصبالے کی ہمارا دل نہیں بان میں نے کہا آپ اٹھائیے گا بھی نہیں اس لیے کہ ہم نے پھر کسی خیدر کی ضرور پڑ جائے گی آپ اٹھائیے گا بھی نہیں اس لیے کہ آپ اٹھائیں گے تو یہی آدم آپ کے خلاف بولے گا آپ کس بوس سے اٹھائیں گے کہ جب آپ کے آنکھوں نہ اٹھا سکے تو حرام کی آنکھیں تو حضرت ڈابود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی قصے میں لکھا یہ ہماری آدہ ہے تم شکریہ آدہ کرو یا شکریہ آدہ نہ کرو ہم واپس نہیں دی تو اللہ کا ایک حیث واحد قرآن کہ جب ہم آدہ کرو تو پھر واپس نہیں لیتے اور حضور سے کہا یہ تم تو بولتے ہی نہیں ہو یہ ہم بولتے تو ہمارا میں تہیز رمائی کا ولیکن اللہ علمہ آپ کے قول بھی ہمارا کو آپ کے فیل بھی ہمارا ہے تو اب نبی نے کہا میں آدہ کروں گا کیونکہ حیثر کرار کو اللہ نے آدہ کروایا ہے نبی کے ذریعے نبی کی آدہ اللہ کی آدہ ہے اللہ کی آدہ کے قرآن ہے ہم واپس نہیں لیتے اس لیے آج تک خاصی کی مرکیت ہے اسی حیثر کے بیٹے کرو تو گریہ ثامت ہوگا ہے خوراں سے سبب فانیہ تحکو قدیل مرکیت ہے مرکیت ہے کسی رہا اے موبرو کم ہسا کرو زیادہ ہویا اگر رونا بیدت ہے تو میں زیادہ کا جنہوں دے رہا ہے یہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں مشورہ دینے والے کہ ہم کتنا ہوئیں جب خالق کی دیمان یہ ہو کہ زیادہ ہویا کرو قرآن کہہ ہے زیادہ ہویا کرو آپ کہہ رہے ہیں موچی ہواس سے مت رہے ہیں آپ کون ہوتے ہیں ہم آپ کی بات مانے یا قرآن کی بات مانے قرآن کی بات مانے قرآن میں کہتا ہے اچھا لکا ثابت نوحہ ثابت مہتم ثابت تیزی اور لکت منطفا موسیقا موسیقا قرآن مجید میں سورہ مقرآن قصہ ہے تاروت تاروت جو نمائنٹے پر آگے جو چالوت کے مقابل پر لڑنے کے لئے گئے تھے عشمعین نبی کے زمانے کا یہ قصہ پوچھا پوچھنے والوں ہیں کہ آخر اس کی حکومت ہو اس کا بھی مقتدار ہو وہ نشانی اس کی کیا جب کہا کہ تاروتا ملکا تاروت کو اللہ کی ذات اکوارے لئے ملک بنا ہے جو جواب میں کہا انہا لہنگو انہا لہنگو ونانو حقوں میں ہو پرمیو تس آدم من علماء وہ تو غنیب ہے ہم غنی ہیں بنانا ہے تو ہمیں بنا ہے پتہ چلا نہیں ہے بنی اسرائیل کی خواہش تھی کہ خلافوں غنی کو جائے یہ قرآن کیا رہا ہے یہ پیسے والوں کو بنی سفران پیسے والوں پیسے والوں کو کیا نہیں چاہیے تو پوچھا ہمیں جواب قرآن ہے انہا آیت ملکہ ہی اُس کے اختیار کی نشانی یہ ہے ایہ دیت اللہ تاروت کہ اے منی اسرائیل تمہارے لئے ایک آئے گا تاروت اُس تاروت میں ہوگا جا فیہِ سکینہ تُم بِرَبِّكُ اُس میں سمون ہوگا تمہارے رب کی طرف سے وَبَقِيَةُمْ مِنْمَا تَرَقَ آل وَرُوسَى وَآل وَحَرُونَ اُس میں نبی کے تبرکات نہیں ہوں گے نبی کی آل کے تبرکات ہوں گے خلافتِ پرحاق کی نشانی تاؤن جس میں آلِ نبی کے تبرکات ہوں اب سمار پیدا ہوں کہ اسے اٹھائے گا کاؤ خلا میں ایک potation دی اسے شہنان تو اٹھا لیں سکتے اٹھائیں کے بھرشتے کوٹھائیں گا کاؤ اسے اٹھائے نہ کاؤ اس دابوت کو جس میں آل کے قبر اٹھائیں گے اسے کاؤں اٹھائیں گے اسے فرشتے اٹھائیں گے آپ میں سمجھاؤ کہ کر بناو گے حسین قریاری کا کاؤو یا چنازہ کیوں نہ اٹھ سکا اس لیے کہ سہتان نہیں اٹھا سکتے اسے کاؤں اٹھائیں گے اٹھائیں گے اٹھائیں گے اسے کاؤں اٹھائیں گے ہوتا ہے خمش دیکھیں ذہن پر ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ساری چیزیں ہوتا ہے بھارت خدمت میں آیت غلط ہو روایت غلط ہو حدیث غلط ہو ہمیں کال کریں ہماری ساتھ رابطہ کریں ایمیل دے دیں ہم زامن ہے تھوڑا سی عمد آنوں کو بھی کرنی پڑے گی دو سو کے بعد جو آیتیں ہیں دو سو سے دیکھ کر دو سو تیس تک ان آیتوں کے اندر تاروت کی حکومت کا بھی تذکرہ آئے اور انشاءاللہ اور بھی ہمیں تذکرہ آئے گا میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی یہ ایشو آج جو میں نے ریس کی آئیت ختم ہو جائے کیونکہ بہت ساری شرائط ابھی باقی ہے نصب رہاں کی ہے بیس ابھی اور ابھی بیس سرائط تو وہ ہمیں ہے مگر یہ جو ایک سوار آیا تھا اب آپ میں بلانا فرما لیا تاروت کے ذکر دیو قرآن میں بھیج میں آمین اب میں زہم تیرا ہوں سورہ سبا آیت نمبر تیرا اب دو رہا دو دو سو جولہ بقرہ کی دو سو سترہ تک وہ جو پڑھی تھی اب میں پڑھ رہا ہوں یہ سورہ سوا بل کے سوا آئے پر آیت نمبر تیرا اس میں ایسا سموت آئے کہ آج کے بعد سمیلے لگانے والے نیازے پکانے والے حاضریت دینے والے یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ حکم تران ہے آج سمجھ جائیں مرونے لہو نا فیشاؤ مرمہ وغیبہ وطمعسیہ وچفانے کنچبہ وقدور راسیہ جن جب سلیمان کے دردان میں حاضر ہوئے تو سلیمان نے کہا تم سابقہ انبیاء کی شبیح منا کر رہا کیونکہ میں نے تو ان کو دے رہا نہیں اور کن محرابوں میں کھڑے ہو کر وہ نبی نمازیں پڑھتے تھے ان محرابوں کی بھی شبیح منا کر لاؤ اور بری بری دیگر دے آؤ جس میں ہزار ہزار کا کھانا پچے بڑے بڑے پیانے دے آؤ جن میں شرمت تیار ہو کہ جب رسول کے دروان سے لوگ جائے بغیر کھائے پیئے جائے وہ نیاز بھی کھا کے جائے وہ سبیل بھی کناب کر کے جائے اور وہ شبیح بھی دیکھ کے جائے ایک بات تیر ہو گئی نمازیں پڑے پیانے دے آؤ اللہ علیہ وسلم شبیہ نے تھی ان جگہوں کی جن جگہوں میں عبادت ہوئی ہے تو بھئیہ ہم نے حسین کی شبیہ کب پڑھائی ہے ہم تو حسین کی عبادت اکھا کی شبیہ کراتے ہیں جہاں عبادت ہوئی وہاں کی شبیہ بڑھ لی ہے اور نبی برقائدہ جنہوں سے یہ خرمائشتہ دے ہیں کیجئے کرو کہ ہمارے درماز سے کوئی خالی نہ جائے اب یہ بے وکوف پیدا ہو گئے ہیں اپنے پینرز کے اوپر بارہ سب خلص کرنے والے امام حسین کی بجلس میں بارہ دارہ سب کرنے میں تقریب ہو رہی ہے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی ڈیوان یہ ہے کہ جہاں پر زتروں اکھوالوں کا وہاں ہزاروں کی تعداد میں نیاز بھی بٹے ہزاروں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں امامت کے قنوان میں جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ بھی رحمت و رحمت و رحمت و خود آ رہی ہیں تک میں یوں کہوں کہ منا بھی ملی ہے امامت سے اور قرداللہ بھی ملی ہے امامت سے ملی ہے ملی ہے کہ لو بھی ملی ہیں ملی ہے ملی ہے میڈ آ اور زمزم نلائے تو عجید ایمان تے جب کل بنا سے زائر آئے اور خاکش فالا لائے اچھا میں آپ یہ پوچھیں کہ نہیں کلیر کٹ آپ میں قرآن سے آدم کا گریہ تو نہیں پتا کلیر کٹ تو نہیں آپ میں تو سارا ہی اتاری تو سوچیں پھر قرآن سے پھر اور ایک نبی کا گریہ سنیں وَبِيَوْدَرْ اَيْنَا هُو مِنَا لَقُزْنِ یا پوک کی آنکھیں روتے روتے پسر آگئیں ہمیں ڈیمیڈ ہونے کا تانہ دینے والوں یا خود سے سیکھو کہ پوکا کیسے کرتے ہیں نبی ہے نبی اور پھر ہمیں یہ کہنے والوں کہ زندہ میں ملیا نہیں ہوگا کیا خومل میں نبوت سے جانتے ہیں کہ یوسف زندہ ہے زندہ میں ملیاں ہونا ہے کہ نہیں ہونا اب دنائے دنائے میں یوسف کہتے ہیں تللہ تفتر تذکر یوسف باتہ تجھے کیا ہوگا ہے جب دیکھو یوسف یوسف آج بھی ملون ہے جب دیکھو ہوسف یوسف آج بھی ملون ہے 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 جب یوسف علیہ السلام کو بھائی ملے اور انہوں نے خبر دی کہ بابا تو رو 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 کے آنکھیں کھو بیٹھے ہیں تو کو اس حبو پہ قمیسی آزا آج بھائی ملون ہے آج بھائی ملون ہے خبراؤں بھی تو کھاں سے آنکھیں بھی ہے نا اپنے بھائیوں سے کہا خبراؤں بھی مجھ پہ رونے سے آنکھیں بھی ہے نا کوئی بات نہیں یہ میرا خمیس بھی ہے آج بھائی نا آج بھائی آج Cherry آج بھائی بابا کی ہاں کو گناہلو بابا کی ہاں کی بھائی آج بھائی آج بھائی آدھ دستانس کھے ملچ ہو آج سارد آج بھائی Ô آج بھائی آج بھائی بابا کی آنکھوں پڑھا دے پران کہتا ہے جب بشیر آیا بشانت دینے والا ہے لارکہ ہو اللہ بچے ارتدہ بسیرہ اور آلہ یاقود کے چہرے پر ارتدہ بسیرہ اب میں آپ سے بوچھتا ہوں افضل باپ ہوتا ہے یا بیٹا یاقود اپنے پیران سے شفاہ کیوں نہیں لیتے یوسف کا خودہ کیوں شفاہ دے رہا ہے تو بات افضل غیر افضل کی نہیں جو مظلومیت میں زیادہ ہوگا شفاہ اس کی نسبت میں ہوگی نہیں نسبت میں ہوگی نہیں نہیں مجھے نہیں سا لگے نہیں ہی protہ ہی 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 موسیقی 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 یہ پوچھتے ہیں میرے حبیق آپ سے کہ حرام مہینہ کون سا ہے تو ان سے کہہ دیجئے کہ حرام مہینہ وہ ہے جس میں جگ حرام ہے حرام مہینہ وہ ہے جس میں جگ حرام ہے اور یہ اللہ سے اللہ کے راستے سے روکنے کی سب ہی جنگ کرنا اس مہینے میں دیکھیں چار مہینے ہیں جن میں جنگ حرام مگر یہاں سنگولر کا سکرہ ہے اللہ کو مولیوں سے زیادہ عربی آتی ہے اگر سارے مہینے مراب ہوتے تو شہور کہتا ایک سنگولر کہہ کے بتایا اگر مہینہ اور پھر اس میں خاص طور پر یہ بھی بتایا کہ یہ تو کفر ہے مہرم میں جنگ کفر ہے تو بھئیہ جانب مہرم میں جنگ کفر ہے تو شزید کی وقالت کا حیرت لیے کریں کفر ہے کفر ہے کفر ہے کفر ہے تو پہلے کافر ہے کسی ہے کسی ہے جس نے جنگ شروع کی اس نے کو فرکیا اور آنے اہلی بیل کی کیا پکارتی سبحانہ اور اخراج آلہی اور اہلی بیعت کا بیعت سے نکال دینا اکبر انداللہ ہے وہ اس کفر سے بڑا بڑا ہے اہلی بیعت سے نکال دینا برد فتنہ تو اکبر انداللہ ہے وہ فتنہ ہے اور فتنہ قاتل سے باید ہونا ہے تو بہیا قتل تو ہم کے بات کرو لابا لے فتنے کی صدا یہ ہے کہ فتنہ یہ ہے کہ یزید امام کے قتل کرانے سے پہلے واجب القتل ہے اب یہ جو حرام کا ذکر آیا حضور سے پچھا گیا اس سمرات کے فرمایا حبت محرم یہ محرم اب ایک ہوتا ہے حرام ایک ہوتا ہے محرم حرام وہ ہے کہ جو مجبورا جائز شراب حرام ہے حیم حرام ہے اب کسی کی لائف ڈپینڈ کر رہی ہو سب آفائن کا تو وہی جائز ہو محرم وہ ہے اور ہم نے ذکر ہے محرم وہاں کو عالی برید سرابی چالیس سال تک ہم نے پبندی لگا ایک کو اقتدار نہیں ملے گا اور پھر محرم وہ جو مجبورا جائز رہو جملے کے قدر کرنا حسین امیالی ایک وی آئی پیر کو منی لے جو خاندان یزید سے تھا ایک جملہ کہا جب اس نے بھوکا کیا میں جائیں خلافت یزید کے خلاف قیام نہ کریں تو فرماتے ہیں انہی سب یہ تو انجد دی میں نے اپنے نالا سے سونا تھا کہ ہر خلافتو محرم لکن خلافت نبی رہی نہیں کہا کہ ابو سفیان کے خاندان پر خلافت حرام ہے حرام تو دوسروں میں تھی جو مجبورا جو گئی فرمایا ابو سفیان پر محرم ہے یعنی مسلمان ملتے مل جائے خلافت ابو سفیان کے خاندان میں جانی نہیں چاہیے نہ محرم میں جنگ ہو نہیں چاہیے نہ خلافت شخان دانے یہ سکت بھی جائے محرم کا ذکر بھی قرآن میں آگئے اب کام بتاؤں گا حضرت عباس کا ہی ذکر ہے وہ بتاؤں گا کریں اور آج جہاں میں بات روگ رہا ہوں کہ امامت کی اس آج آج کی تطریق اس نتیجے میں ہم موکنے کہ دس شرائق ہیں امامت اور پھر یہ تقریباً چیزیں جو حمومن مختلا پر ہوتی ہیں الحمدلہ دائر پر آرمین تو اس پرانے مجید سے ہم نے ثابت کر لی وہ کامی ثابت ہے جو ہمیں ثابت ہے مہتم بھی ثابت ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں ایک ساتھ مجھے کہا کہ آپ بڑے اچھے انسان ہیں مجھے بڑا سوس ہوتا ہے قیامت کی دن آپ کی بھی یہ روزیں پیٹھتے بہت ہیں کارے کپڑے بہت پہنتے ہیں تو مجھے بڑا آپ پر رہنا رہا ہے آپ کے ساتھ مجھے بڑا سوس ہوتا ہے جہاں میں چلے گا اس لیے میں آپ کو قصیت کرنے آیا ہوں کہ میں نے ان سے کہا کہ کپا کی آدم نے نوہ پڑا ہوں نے مادم کی آخانانے ابراہیم نے تو قیامت کے دن جہاں آدم ہوں گے وہاں میں ہوں گا جہاں نوہ ہوں گے وہاں میں ہوں گا جہاں ارلاحیم ہوں گے وہاں میں ہوں گا آپ بنائے آپ جوا ہمارے دوسرے امان وہ زہر دیا گئے جسے زہر دیا گئے یہ ہمارے ہاں ایک شہر ہے جہاں جہاں سے یہ سپاہی جزئی میں وہاں مومنی بڑے نیک ہے وہاں میرے ایک والد کے دوست تھے ہم سے میں نے بہت بڑے حقی کہ زہر دیا گئے خونوں نے بتایا کہ زہر دیا گئے کہ اگر دریا دا دیا گئے زہر دیا گئے وہ مچھلیا ہے یہ تپیشی اتنی ہیٹ ہے وہ زہر وہ زہر ہر سب کا امان کو زہر دیا گئے ایک وقت شفقتے پہ نہیں ہمیں فرورت سے کہتے ہیں کہ بی بی تین سالوں عزم قاسم کو ذرا میرے سینے بسا سینے پہ سینے پہ بچہ حومت کے زمین پہ ابھی بھی ایک ملکہ پھر لگا بچہ تو سینے پہ سینے پہ سینے پہ بچہ آرام نہیں پھرم زمین کیونکہ فروا کہتی ہے مولا پہلا تو یہ قاسم آپ کے سینے کے وغیر صورت آج یہ بچہ سینے پر ٹکلی سمجھا کہا کہ بی بی میرے سینے میں آگ وہ بچے سے مرداشت دی تیم سال سے ریکھ امام کہتے ہیں ہم نے فروا ذرا قاسم کو میرے باپ کی حویلی میں بھیج دے تاکہ یہ خبر دے دے میری بہنوں کو کہ میرا وقت آخر بی بی کہتے ہیں مولا یہ اتنا چھوڑا ہے یہ کیسے سمجھائے گا کہا اسے میرے قریب کریں میں اس کی شکل ایسی بنا رہا کہ میری بہنے سمجھ جائیں گی کیے یتیم ہونے باتا ہے امام نے تھوڑی سی خواب اٹھائی بی بی کے بھی خواب اٹھائی سر میں ڈالی دائے طرف کی صرفوں کو بائے کر دیا بائے طرف کی صرفوں کو دائے کر دیا فرید اللہ حکم فشق کا جائب دیوان میں اپنے بیٹے کا گریبان چاہتے ہیں یہ بھول کی عرب میں نشانی تھی اگر تو چھوڑا بچہ چار گریبان سے آرہا ہوتا تو سمجھتے تھے یہ یتیم خاتس میں فیضہ نے ایک مدخم کہ بی بی زہنب کہتی ہے اللہ خیر کہتے ہیں لاب تو میں نے نانا کو روتے ہوئے تھا ان میں کوئی سون کہہ رہی ہے اممہ کا ہاتھ پہلوں میں تھا روکیہ کہتی ہے بابا کے سر پہ دستار نہیں اللہ خیر کہتے ہیں بی بی آبی یہ بات کر رہی تھے فیضہ باہر ہے دیکھیں چھوٹا سا بچہ کھڑا ہے فیضہ نے پہچانا کہ سہتہ نے پجندی آگیا ہے ابھی میری بی بی بیوں کے سفادت کے باب شروع نہیں ہوں تھوڑی سی دیر کے بعد آنا جو چاہے گا میں اپنی آنکھ آنکھوں سے دیکھے دوں دو قدم سخی ابنے سخی عمیر عمیر پیچھے ہرچے کہتا ہے فیضہ میں فقیر نہیں ہوں میں تو قاسم ہوں یہ ہے قاسم بہت پیار تھا میں نے مولا کو اپنے میرے قاسم سے جب وقت آخر آنے لگا تو امیر فرما سے کہا صلی اللہ کارس کرم رائی میں ایک تعمیر لکھا ایک تعمیر لکھا اور کہا یہ قاسم کہا امام زامر کے دور پہ نا اور جاں کردہ رہا ہے میرے بھائی پہ مشکل رفت آ جائے اور میرا بھائی اجازت جہال نہ دے رہا ہو یا تب ہی اس کھول کے مصنف کی بہت آخر وہ مختار کئی مرتبہ کہاں سے پڑھے اجازت نہیں اجازت نہیں کہاں بیٹیا کوئی آگا وہ تامیس کو تامیس کی جو عبارت پڑھیں تو دیر تک مدینہ کا روخ کر کے حسینی مجھے ہوتے ہیں کہ میرے بھائی آگ پہ میرے بھائی آگ پہ میرے بھائی آگ پہ میرے بھائی آگ پہ تاریخ عبارت یہ تھی کہ اے میرے بھائی جب آپ پر وقت آ پڑھے تو میری اس پربانی کو غبور کرنے سے ترے گھنے کرتا بھائی کا حکم دھائی مانو وقت کا حکم یہ دکی روایت ہے حضرت قاسم جوارے میں معروف ہے میں نے سمجھتا ہوں تقریباً ساری تھی ساری وسیعت امام کا نتیجہ اللہ اکبر امام چاہتے تھے بھائی کی وسیعت پوری ہو جائے کیونکہ وہ تو ان کے بھی امام ہے یہ تاریخ پڑھنے کے بعد کوئی چارہ نہ رہا راہی نے لکھا خلاقی یا دو لو ایک موسیقے پڑھنے کی چپسار بھتی جائے خبوشے آنے ہمارا دو لو گھرش کھا کے گئے موسیقی بھی گھرش کھا کے گئے جوان و قاسم بھی گھرش کھا کے گئے خدا ہوکتا دو لو گھرش کھا کے گئے اب موسیقی بھی گھرش کھا کے گئے اب موسیقی بھی گھرش کھا کے گئے جب کسی کو خش آتا ہے تو موں کا دانی ڈالتے ہیں دانی کا چھوڑا ہم کرتے ہیں پانی تو سادا آپ کے خیرموں میں ہے اب انہیں ہوش میں تیزے بایا گا ہے تو موسیقی بھی گھرش میں لکھا زینب حسین سے لکھتے ہیں رازی کاسم سے لکھتے ہیں زینب کی آسو حسین کے چیرے لکھے ہیں رازی کے آسو حسین کے چیرے لکھے ہیں یہ میرے ایک مستاد تھے آیات اللہ علیہ وسلم انہوں نے مجھے ایک بات بتائی دی وہ قرآنی بات زمانے تارے میں دی انہوں نے مجھے فرمایا تھا تیس سال قرآنی بات ہو بھی کم اس کا کہ بیٹا جب بھی قاسب کی مجلس پر تو میرے حوالے سے یہ جمعہ ضرور پر کہ جس کی مجلس ہوتی ہے اس کے ماں باپ مجلس پر ضرور پر تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ آج رتوں کے درمازے پر سبس جمعہ آئے گا اور رتوں کے درمازے پر انہیں فرمایے گا اللہ لین آن کو دولے والو اللہ حکم اس طرح کے لئے اس غن کے لئے آئے گا آئے گا آئے گا خوشہ رحمہ قش صرف آکھا حجید مولے ہیں فقبل الحسین نئی ناہائی نے حسین ابنیانی نے اپنے غبیدے کی آنکھوں کے درمیان بشانی کا دو سنگ وذکر الحسن بہر بہر اپنے بھائی کو یاد کرتے ہیں اور کہتے تھے بیٹا جب بھی ہمیں بھائی یاد آتے تھے تو ہم تمہاری صورت کو لے تھے اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم قاسم جب چلنے لگے قرآن میں لکھا کہ پاؤں ریکالوں سے لکھا لکھا جاتے ہیں بڑی پرشش کی ذرہ لانے کی کوئی ذرہ قاسم پر فٹ نہیں ہے اتنے چھوٹے بہت چھوٹے بلکہ میں نے تو یہ بھی نوار دیکھیں پورے شہاد آئے کربلاوں نے وہ شہید ہیں جنہوں نے گلتے وقت ماں کو یاد نہیں ہو اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم تھی نہیں کہوں گا اللہ تعالی میری ماں و بہنوں بچیوں کو سلام ابرکتے ہیں جو مجالس کی زینت میں بڑا شکر بودار ہوں جو بیمیاں امام بارگاہوں کی زینت بیمی بارک کے صدقے میں اللہ کو نواز دیں عموماً میری ماں و بہنے بچیاں اپنے بچوں کو تعویز پہناتی ہیں کہ بچے بچیاں حج کرنے دولے گرنہ کی ماں و بہنے سلام ہو ان تاریخ پہنے رہی تھی کہ بچے بچے بچائیں ہر ماں اللہ ان ماں کی آغوشوں کو گوموں کو آباد رکھیں لوگ دینے صرف خیم میں آ رہی ہر ماں ہر ماں میں بچے کی زندگی کی دعا کوئی ماں میں نہیں دیکھی ہو تو اپنے بیٹے کی مہم کی کمنہ کر کیا کہنا قاسم کی ماں قاسم کی ماں قاسم سے کہتی ہے بیٹا چندی کرو تاکر تمہاری راہ جائے اور میں ہوں سہر کے زہبے سبحان اللہ بیٹا چندی کرو دو بھائی اور تھے کروڑا کمیٹ آگومیٹیشن بھی بنانی ہوتی ہے تاکہ پتہ بھی چل جائے ایک بھائی حسن تھا دس سال قاسم کے بھائی ہیں ان کا نام عبداللہ عبداللہ کے حسن لگتا یہ ہے کہ یہ اپنے باپ کی شہادت کے بعد پیدا ہوئے تھے دس سال کے تھے یہ بھی شہید ہوئے ہیں شوہد آئے کر بنا گئے ان کا نام بھی اور ان کا نام عبداللہ عبداللہ یا حسین استغاثہ کر رہے تھے تو یہ بچہ مداز میں خیص ہے یہ بچہ دوڑ کے اپنے چچنگی آبورش میں آیا سال میں تیر محرد یہ ایک شہید ہے حسن کے خانہ اور ایک شہید زندہ جنہیں کہتے ہیں حسن موسنہ جو لا شکے درمیان زخمی ہے تو تیر بھائی ہے مگر جو قاسم کی مصیبت ہے وہ کسی ہے قاسم کے بارے میں عربان مقاطع دکھتے ہیں قاسم نوشہ نوشہ کہتے ہیں جو نو بھی آیا دولہ جس کے ہر نان پورے نوشہ حرمان مقاطع یہی لکھتے ہیں کہ شاید امان حسین نے اپنے بھائی کی وسیعت پر عمل کرنے کے لیے اپنی بیٹی کا حق کیا تھا مگر سارے خاندار کے حرمان سارے خاندار کی خوشیہ خاندار کی وجہ سے ظاہر نہ ہو سکتے ہیں میں پچھلے صاحب مرچسٹر میں مولانا پڑھ رہا تھا اوہ میرے ایک بھائی نے اسے شک کی مجھے اصلاح کی کہ آپ بتائیں کہ قاسم کی مہنی نکالے کے نہ نکالے وہ نے جمعہ کہا کیونکہ مجھے بھائی نے یہ رات کو کال آئی کہ مولانا جب سے آپ نے وہ جمعہ پڑھا ہمارے گھر میں آپ کو دیوی ہو میں نے تمہاپنی بہنوں کی خدمت میں بیمیوں کی خدمت میں آج حدیت دیش کر رہا ہوں میں نے اسے کہا تھا میں نے ایک وقت مجھتہر سے پوچھا تھا توپ نے مجھتہر کہ آپ قاسم کی بہنی کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے دور یہ فرمایا تھا کہ بالکل این ممکن تو ہے مگر وہ فرماتے تھے میں حیران اس بات میں ہوں مہنی کے لیے ضرورت ہوتی ہے پانی اور سادات کے خیموں میں اچھتر کے لیے بانی لے ماں انہیں یہ حسرت کیسے پوری کی بہنوں نے یہ حسرت کیسے پوری کی قاسم چلے میں کام میں آگا حضرت شامی کے بیٹے تھے اس کے سارے بیٹے پہلے بیٹا میں آگا ایک ایک کو فنڈال کیا ہاشمی خون ہے پھر حضرت کو بھی فنڈال کیا جب کوفہ اور شام کی فوجوں نے دیکھا کہ ہاشمی شے فوجوں میں بھوس رہا تھا تو چانوں طرف سے حملہ کی اور سننا جنہوں نے قاسم کی شہادت کا ایک جملہ سننا تھا چانوں طرف سے دائے بائے سے چانوں طرف سے قاسم پہ حملہ لوں اور آج میں اتنا بکھا کہ ایک وقت ایسے آیا کہ ہمار نے قاسم پورتا ہوا دکھائے لیا کسی جوان کے بارے میں پہلے یہ مقدر میں نہیں پناہا کہ زید چھوڑ کر کہیں کس اوپر گناہا ہمنا اتنا سخت تھا ہمنا اتنا سخت تھا جیسے اوپر سکی ہے تو دائیں کے دھوڑے بائیں بائیں کے دھوڑے بائیں مشرک کے مزے محسن کے مشرک کیا رکھا میرے عزیز کتنے شہید ہیں کتنے شہید ہیں جنبرا کسی شہید کی شہادت کے بات اب باس اور حفید دونوں نہیں جائیں لیڑنے کے لیے مجھے مسائد قاسم کی قسم جب اپنے مجھے کو حضار دے تو مہمدرے سے حسین چلے مہمدرے سے حسین چلے حسین نے مہمدرے سے کھان چلوئی اب باس نے مہمدرے سے کھان چلوئی چلوئی حفیدہ مجھے حفیدہ مجھے حفیدہ مجھے جو میں سنیے حفیدہ مجھے قاسم کی ناش بھوڑوں تلے مامار حرمانی آزا جنب نے آج حضور پر قاسم کا سبکہ بھید مانگنی ہے تو تو دعوی دے رہا رہا خوشن کے دے رہے ۔ ، ، کسی ناثاں وہڑے توڑے رہے تھے اور بہر بہر رہا ہوتی ہے سچو دیری مدد کو آئی ہے سچو دیری مدد کو آئے اس دن کبھی رائیں گے کبھی پہلے گے کبھی سامنے دیتے کبھی پیچھے دیتے حدیجہ جدرگاہوں گا ایک ہمارے مجتہب تھے مقتل میں اون دیبری کے ساتھ مقتل میں اون دیبری کے ساتھ میں نے ان سے خود یہ جملا سورا تھا ابھی دون لوگے ہوتے ہیں انشاءاللہ شوی بنامت ہو مگر ابھی طرح سامنے دیتے ہیں کیونکہ آن میں نے اون میں فرمہ کو پسکتا ہے میرا ایمان ہے بھی مجلس میں آئے میں نے ہاں امام حسنہ سامس کا باہت ہو میرا ایمان ہو میرے مولا کی روح ہے مجلس میں ہے اللہ امام ان کی بنا نے پڑھا تھا بچ میں 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 نے ان سے سنا تھا وہ یہ آن میں یاد کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچے تھے سارے بچے آدمی رات تک موہ کے پڑھتے ہیں اور ہائی قاسب ہائی قاسب وہ جملا سنیئے جملا یہ تھا کہ جب بی بی آئی تھی نا قاسب کی لانش کو بینٹ کرنے کے لئے تھا تو خادم آئی قبرہ کا مہر بڑا جیتا خادم آئی قبرہ نے آگر کہا تھا اے قاسب مجھے صرف اتنا بنا کہ جس کے سسران ہوجر جائے وہ میکن جاتی ہے جس کے میکن ہوجر جائے وہ سسران جاتی ہے جس کے میکن ہوجر جائے وہ سسران جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اجبکم اللہ مصوری عزیزوں ماشاء اللہ آپ روچکے جس کے زیادہ کیلئے اچھا ہوگا بس زحمتیں آپ کی ختم کر رہا ہوں امام حسین علیہ السلام نے جتنی دیر زندہ رہے یہ مقتل میں میں نے خود جبرا پڑا جتنی دیر زندہ رہے کہ ماں باہر باہر یہ دورا کہتے ہیں آسین میرے دار مجھے بڑا افسر کہ تُو مجھا مخارتا اور میرے دیر مدد منا کہ آسین مجھے منا میرے پریت مکتا ہوں کی مگر تیری لاش مجھے مجھے ملنے سکی مجھے 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 لاش ہو گئی تھی ماما مجھے 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 آسین 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 میں حسن میں تمہارا کھائی حسن میں آخری وقت مدد کیلئی رہا ہوں میں انداب کرنے کیلئی رہا ہوں آپ دیکھیں اہل بیت میں ترجیح میں دا مرجے نہیں ہوتا جتنا قاسم پیارا ہے انہیں اکبر پیار ہیں انہیں یہ وہاں محمد پیار ہیں حسن ان کی لاشوں نے کہنا ہے قاسم کی لاش نے کیوں آئے قاسم کی لاش کا بھولیا ہے ساتھ کہ حسن سمجھ گئے غریب نے چونی نہیں غریب نے اکردی نہیں حسین ابنہ علی نے سوچا کہ لاکھ خینے میں کیسے نے ہوا لاش کی خانت ایسی ہو چکی تھی اپنی آبا حسین نے اپنی آبا میں اپنی آبا میں حسین نے قاسم کی لاش میں قاسم کی لاش نہیں کی خینے میں آگے خینے میں رکھیں جیسے ہی رکھی نا امیر فرما کو بھلایا امیر فرما کو بھلایا آبی آئیے آگے بیٹی کہتی ہے مولا کیا میرے قاسم کی لاش نہیں آئے موسیقی دلg اندید کی ط prompts کچھ جس ط pastor کچھ عوٹل انتگی رکھے رکھے کچھ جس پ geometry آہ چاکو بھلا 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 موسیقی 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 میری بارلی سکینہ کہاؤں کیوں نگاؤں سے آپ دل قدر لے ہاں میری بارلی سکینہ کہاؤں کیوں نگاؤں سے آپ دل قدر لے ہاں میری بارلی سکینہ کہاؤں کی پیاری میرے پانچے کی آدمی ہے مہندی میرے بارلی سکینہ پیاری میرے پانچے کی آدمی ہے مہندی کوئی دھولا کی پپیوں کو لاؤں ان کی چھوٹی چچی کو لاؤں کوئی دھولا کی پپیوں کو لاؤں ان کی چھوٹی چچی کو لاؤں دیل ہوتی ہے جلدہ ہماری دیل ماجے کی آتی ہے مہدی بے حشا پر کیوں پر چھکاری دیل ماجے کی آتی ہے مہدی جا کے کہہ دو یہ شاعر زمن سے کوئی شخرا کو لاؤں مر جا کے کہہ دو یہ شاعر زمن سے کوئی شخرا کو لاؤں مجھے بطن سے جاہے آنکھ پر مانائے سواری میرے مجھے کی آتی ہے مہدی میرے مجھے کی آتی ہے مہدی میری پالی زکی نہ کاؤں کیوں نگاہوں سے عبیل ترے لیہاں میری پالی زکی نہ کاؤں کیوں نگاہوں سے عبیل ترے لیہاں میرے مجھے چاؤں عبیل پال، واہنگ کی پیاری میرے مجھے کی آتی ہے مہدی میرے بچے کی آدھی ہے مہدی کوئی دھولا کی بھوپیاں تو لاؤ ان کی چھوٹی چچی کو بولاؤ کوئی دھولا کی بھوپیاں تو لاؤ ان کی چھوٹی چچی کو بولاؤ میرے بچے کی آدھی ہے مہدی میرے بچے کی آدھی ہے مہدی میرے بچے کی آدھی ہے مہدی جا کے کہہ دو یہ شاہ زمن سے کوئی سفرہ تو لاؤ بطن سے جا کے کہہ دو یہ شاہ زمن سے کوئی سفرہ رولائے بطن سے جائے حق پر مانائے سماری میرے بچے کی آدھی ہے مہدی میرے بچے کی آدھی ہے مہدی ایک کردی اس کے لاؤ سینھ چھوٹے جواد بھائی سید محمد جواد روزی کو آپ سب اپنی واہوں میں ضروری یاد ہرکے گا جو بہت سال موسیقی